حرون شریف صاحب آپ کی کیا اس پر ٹیک ہے کیا واقعی نگران حکومت کو ضرورت ہے یہ جو عمل درامت کے حوالے سے بین الاقومی معاہدوں پر عمل درامت کے حوالے سے کہ وہ اقدامات کرسکیں اور اس لیے یہ قانون سازی اس وقت جو ہے وہ اس کی کچھ ضرورت بھی ہے اب جبکہ ہم ٹرانزیشن کے فیز کے اندر جا رہے ہیں جی جہاں تک ملٹی لیکٹرل ادارے ہیں وہ تو پاکستان کو اس فیز میں بہت دفعہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور ان کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ کوئی ایسی پولٹیکل لیول کی ڈیسیشن میکنگ تو نگران حکومت نے کرنی نہیں ہے تو میرا نئی خیال کہ یہ جو چینجز لائی گئی ہیں اس کا کوئی ملٹی لیکٹرل اداروں سے تعلق ہے اور ہمیں اس چیز کو خاص طور پر حکومت کے نمائندگان کو پبلک کے اندر بولنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جو آئی ایم ایف بھی جو ڈیل کرتا ہے وہ منسٹری آف فائننس کے بیوروکریٹ سے کرتا ہے سٹیٹ بینک کے گورنر سے کرتا ہے ان کو پرائیم منسٹر کے سائن نہیں چاہیے ہوتے اپنے ایگزسٹنگ پروگرام کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اب آتے ہیں جو میری سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کے وجہ تو اچھی خاصی کلیریٹی ہے یہ جو ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں خاص طور پر گلف میں وہ اس وقت پاکستان کے اندر کچھ ایسٹس کو ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں ایسٹس سے میرا مطلب ہے کچھ کمپنیز کے شیئرز ہیں ائرپورٹس کی بات چیتا ہے کیونکہ یہ ڈائیلوگ میں نے خود شروع کیا تھا چار ساڑھے چار سال پہلے ان کے ساتھ تب میں ان سے انویسمنٹ ہم لوگ کر رہے تھے اب جو آپ نے دیکھے ہیں تین چائر ٹرازیکشنز جو پورٹ کی ہوئی ہیں تو یہ ایک لیز کی بات ہو رہی ہے تو یہ غالباً جو میری سمجھ آ رہی ہے یہ ٹرازیکشنز اس وقت اس لیول پہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ اس کے اندر رکاوٹ آئے اور اس کی جو فیصلہ سازی ہے اس کا ایک الہدہ قانون ہے جس کو انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرازیکشنز ایکٹ دوہزار بائیس کہا جاتا ہے نہ تو وہ پرائیوٹیزیشن ایکٹ کا حصہ ہے وہ ایک فرق قانون بنایا گیا اسی لیے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب ہم ڈیل کریں گے اس کو فاسٹ ٹریک کیسے کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے ڈیو ڈیلیجنس کے جو پروسیزز ہیں ان کو خاصت تھن کر دیا گیا ہے اور بروکریسی کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے تو یہ کچھ ڈیلز ہیں جو چل رہی ہیں ائرپورٹس کی لیز ہے کچھ پورٹس کی بات ہے کچھ کمپنیوں کے شیئرز کو پلیس کرنے کی بات ہے تو غالباً اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ قانون سازی کی جا رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ انہی دنوں میں ہونے والا ہے کیونکہ اس کے لیے ایسا ہے شاید تاثر اس نے بن رہا ہے کہ انتظار نہیں کیا جا سکتا یہ اگلی حکومت کے آنے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا چی میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کا خیال تھا کہ اپنے ٹینئور کے اندر فائنلائز کر لے گی وہ نہیں کر پائی اب وہ اس لیول پہ ہیں کہ جو ان کے دوست ممالک ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ اب یہ کام رکنا نہیں چاہیے اس پہ کافی کام ہو چکا ہے تو ان کو کنفرٹ دینے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے لیکن کیونکہ اس کو اوپنلی ڈسکس نہیں کیا جاتا سٹیکھولٹرز کے ساتھ کنسلٹ نہیں کیا جاتا تو پھر یہ شکوک و شبھات پیدا ہوتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ دیکھیں اگر نگران حکومت جو ہے اس میں کیا گیرنٹی ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ ایری چیزوں کو آگے لے کر چلے گے ان کا مائنڈ سیٹ فرق بھی تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جو ایک ہم نے کانسل بنائی ہے ایسا ایف سی غالباً اس امبریلا کے تحت اس کو انشور کیا جائے گا کہ ہم نے ان چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے تو میری تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قانون سازی ملٹی لیکٹرل فوکس نہیں ہے وہ تو ہمارے ریگولر کانٹریکٹس ہوتے ہیں یہ جو ایک ایسیٹ ٹرانسفر تھوڈیفرٹ میکنیزم کی آج کل ڈیل چل رہی ہیں یہ ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چینجز کی گئی ہیں